ایک صاحبہ کا سوال ہے میں کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ کر دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا اب بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے نیز کیا ایسا نکاح شریع طور پر درست ہو جاتا ہے یا پھر درست نہیں ہوتا ایک تو ایک انڈویجول کا مسئلہ ہے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں گھروں میں تو ایک تو اس کا جواب آپ دیں گے اور عمومی طور پر کچھ ہدایات والدین کے لیے بھی سربرستوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پلیز ارشاد فرمائے اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے بوقت نکاح رضا مندی ظاہر کر دی تو نکاح تو ہو گیا یہ تو چونکہ ایک بنیاد رکھ نہیں تھی وہ بنیاد انہوں نے رکھ دی یا رکھوا دی اور اجازت دے دی تو وہ نکاح ہو گیا آگے یہ بات کہ وہ رشتہ ان کو پہلے سے پسند نہیں تھا تو اس کو شریعت نے جب یہ بالغہ ہو تو شریعت نے اس کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ یہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے کسی ذریعے سے والد صاحب تک پیغام پہنچا دے اور والدین کو یہ چاہیے کہ وہ ان معاملات میں جو شریعت کا ذابطہ ہے وہ یہی ہے کہ جبر نہ کرے زبردستی نہ کرے جب اولاد بالغ ہو گئی تو ان کی پسند نہ پسند کو بھی دیکھے اور عام طور پر والدین یہ آج بھی میں سبق کے دوران طلب سے یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر والدین جو ہوتے ہیں بالخصوص والد ان کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے اور یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے ان کی نظر آج پر ہوتی ہے ان میں جذباتیت ہوتی ہے ستحیت ہوتی ہے اور ایک وقتی جوش والولا جذبہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذبات میں اولاد ایک فیصلہ کر لیتی ہے لیکن والدین کو مستقبل میں اس کا ایک ڈراؤنا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے اس لئے والدین راضی نہیں ہوتے تو یہ معاملہ افہام و تفہیم سے اور سنجیدگی سے حل کرنے کا ہے اگر وہ رشتہ جو اولاد کی پسند کا ہے والدین سنجیدگی سے اس پر غور کریں اگر وہ اس کو بہتر سمجھتے ہوں تو محض ذاتی آنا کی وجہ سے اس کو مسترد نہ کریں بلکہ اس میں اس کا خیال لگیں اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ لم ترہ للمتحابین مثلا نکاح کہ اے سامع اے مخاطب تو نے نکاح کے معنی محبت بڑھانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی تو اس میں ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پہلے سے کسی میں کچھ تعلق تھا تو نکاح سے اس میں پیداری آ جاتی ہے اور وہ تعلق پھر ایک اور دو کے بجائے خاندانوں کے طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ معاملہ سنجیدگی کا ہوتا ہے اور جلبازی کا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی ایک طرف اپنے انعیت کی بڑھاس کو نکالے لیکن اگر لڑکی اس وقت راضی ہو تو نکاح ہو گیا بعد میں اگر وہ رشتہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے تو شریعت نے پھر اس کے اور راستے بتائیں ہیں طلاق کا خولہ کا اور راستے اخیار کی لیکن اس سے پہلے کوشش یہی کی جائے اور بہتر یہی ہے کہ جو والدین نے پسند کیا ہے اس پر آمن نہ وسلم نہ کہیں اس لیے کہ عام طور پر پسند کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں اور اس کی عمر سال دو سال ہوتی ہے اور جو ماں باپ کے پسند کی ہوتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے وہ جاپانی شادیاں ہوتی ہیں ٹھیک بہت شکریہ اور بس یہی ہے جس طرح سے محمد صاحب نے ارشاد فرمایا ہم بھی ہیں گے ایک نوجوان ہوں ابھی تو اس لیے بھی میں آپ سے یہ ذاتی طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک معاشرتی مسئلہ ان چیزوں کا ہم بہت دیکھتے ہیں وہ صاحب نے بلکل ٹھیک بات آخر میں ارشاد فرمائی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب رزق پانی لکھ دیا ہے تو اب اڈجیسٹ کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اس قربانی کی برکت سے اتنی محبتیں آپ کے درمیان رشتوں کے درمیان بڑھائیں گے آپ کے والدین کی کمان آپ رکھیں گی انشاءاللہ اپنی پسند کو ان کی پسند پر قربان کریں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر بہت ساری رحمتوں کی دروازے کھولیں گے